اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے اسلامی بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے بھائیو آج کا ہمارا موضوع ہے سوہاگرات کا مکمل اسلامی طریقہ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے التماع سے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ مزید اس طرح کے ویڈیوز کی نوٹیفیکشن آپ کو ملتی رہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میرے پیارے بھائیو جب دولہ دلہن کمرے میں جائیں اور تنہائی ہو تو بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے دولہ دلہن دونوں وضو کر لیں اور پھر جائے نماز یا کوئی پاک کپڑا بچھا کر دو رکات نماز نفل شکرانا پڑھے اگر دلہن ہے اس کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھے لیکن دولہ ضرور پڑھے اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ان سے بیان کیا کہ میں نے ایک جوان لڑکی سے نکاح کر لیا ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے پسند نہیں کرے گی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا محبت و الفت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور نفرت شیطان کی طرف سے جب تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ تو سب سے پہلے تم ان سے کہو کہ وہ تمہارے پیچھے دو رکات نماز پڑھے انشاءاللہ تم اسے محبت کرنے والی اور وفا کرنے والی پاؤگے رہی بات نیت کیسے کریں تو میرے بھائیوں نیت آپ اس طرح کریں نیت کی میں نے دو رکات نماز نفل شکرانہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے محمیرہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر پھر جس طرح دوسری نمازیں پڑھی جاتی ہیں اسی طرح یہ نماز بھی پڑھیں نماز کے بعد اس طرح سے دعا کریں اے اللہ تیرا شکر و احسان ہے کہ تُو نے ہمیں یہ دن دکھایا اور ہمیں اس نعمت سے نوازا اور ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی اے اللہ ہماری اس خوشی کو ہمیشہ اسی طرح قائم رکھ ہمیں پیاروں محبت کے ساتھ اتفاق و اتحاد کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے رب قدیل ہمیں نیک اور صالح فرما بردار اولادتہ فرما اور ہم پر اپنی رحمت ہمیشہ قائم رکھ اور ہمیں ایمان کے ساتھ سلامت رکھ نماز اور دعا پڑھ لینے کے بعد دلھن دلھا اتمنان و سکون کے ساتھ بیٹھ جائے پھر اس کے بعد دلھا اپنی دلھن کے پیشانی کے تھوڑے سے بال اپنے سیدھے ہاتھ میں محبت بھرے انداز میں پکڑے اور یہ دعا پڑھیں اے اللہ میں تجھ سے اس کی بھلائی اور خیر و برکت مانگتا ہوں اور اس کی فطری عادتوں کی بھلائی اور تیری پناہ شاہتا ہوں اس کی فطری عادتوں کی برائی سے شب صفحاف کے روز اس دعا کو پڑھنے کی فضیلت میں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کے پڑھنے کی برکت سے میاں بیوی کے درمیان اتحاد و اتفاق اور محبت قائم رکھے گا اور عورت میں اگر برائی ہو تو اسے دور فرما کر اس کے ذریعے نیکی پھیلائے گا اور عورت ہمیشہ شوہر کی خدمت گزار اور فرما بردار رہے گی اب رہی بات جمع کا صحیح مقام کیا ہے تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ تمہاری عورتیں تمہارے لئے کھیتیاں ہیں تو آؤ اپنی کھیتوں میں جس طرح چاہو اور اپنے بھلے کا کام پہلے کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحبت صرف عورت کے آگے کے مقام میں ہی ہونی چاہیے چاہے آگے سے ہو یا پیچھے سے دائیں سے ہو یا بائیں سے جس طرح کوئی اپنی کھیت میں جس طرف سے آنا چاہے وہ آ سکتا ہے اسی طرح اس کی بیوی اس کے لئے کھیت کی مانند ہے اس سے صحبت کسی بھی سنت سے کی جا سکتی ہے لیکن صحبت فرج میں ہی ہونی چاہیے اب رہی بات کہ مباشرت کریں کیسے سوہاگرات میں تو میرے بھائیو پہلے آپ بوسو کنار کریں اپنی بیوی کے گردن پہ مس کریں اس کی پیشانی پہ اس کے ہونٹوں پر اس کے بعد ہی آپ صحبت کریں کیونکہ جو ڈائریک ٹیمسری کرنے پہ اترتا ہے اس سے آپ کی بیوی کی حاجت پوری نہیں ہوتی ہے یعنی کہ آپ ڈشچارج ہو گئے ہیں لیکن آپ کی بیوی ابھی تک ڈشچار یعنی فارغ نہیں ہوئی ہے تو آپ ان سب باتوں کا ہمیشہ خیال رکھیں تو میرے بھائیو یہ تھا آج کا ہمارا ٹوپک اگر آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کر دیں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے موسیقی